اسلام علیکم کریٹرز آپ کو کونٹینٹ کرییشن ماسٹری کے اس کورس میں خوش آمدیت امید ہے کہ یہ کورس آپ کے لیے اچھا ثابت ہوگا اور آپ جل سے جل اس سے ارننگ کے قابل بنیں گے اگر آپ لگ کر کچھ عرصہ اس کو سیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اس سے ملٹیپل ارننگ سٹریم بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو اس کورس میں ہم چار سیکشنز کو کور کریں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے طرح ہم آرٹ بنانا سیکھیں گے جس میں ہم دیکھیں گے کہ آرٹ اے آئی آرٹ ہوتا کیا ہے اس کا پورا تعرف پھر کونسی ٹولز ہم اس کے لیے یوز کریں گے ان ٹولز کا تعرف دیکھیں گے پھر آرٹ کے موڈلز کیا ہوتے ہیں اے آئی آرٹ کے ان کو سٹڈی کریں گے باری باری پھر ہم آرٹ کے سٹائلز اور اس کے بعد آرٹ سے ارننگ کے کیا طریقے ہیں وہ سب سٹڈی کریں گے آرٹ کے بعد ہم اے آئی آرٹ کے بعد اے آئی وائس آور کو دیکھیں گے کہ اے آئی سے وائس آور آپ کیسے جنرئیٹ کر سکتے ہیں مختلف زبانوں میں اس کے کیا فری ٹولز ہیں اے آئی وائس آور کو سٹڈی کریں گے اے آئی وائس آور کے بعد یا اس سے پہلے ہم چیٹ بوٹس کو دیکھیں گے کہ چیٹ بوٹس کیا ہوتے ہیں کون کون سے چیٹ بوٹس ہیں کس کے کیا فیچرز ہیں ان سے کیسے ہم کونٹینٹ کریئٹ کرا سکتے ہیں مختلف قسم کی ہم آرٹیکلز سٹوریز کیسے لکھ سکتے ہیں ایون کے پوری پوری بکس کیسے لکھ سکتے ہیں اور سب سے لاسٹ میں ہم ان سب ٹولز کو کمبائن کر کے اے آئی سے ویڈیو بنانا سیکھیں گے کہ ہم ویڈیوز کیسے بنا سکتے ہیں تو یہ ایک آپ کے لیے اچھا سیکھنے کا سفر ثابت ہوگا انشاءاللہ جس سے آپ بہت کچھ لرن کریں گے انشاءاللہ تو جڑے رہیے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اے آئی آرٹ کیا ہے آرٹ پہلے لوگ ہاتھ سے آرٹ بناتے تھے مختلف پینٹنگز وغیرہ کریئٹ کرتے تھے مناظر اور سب کچھ ابھی بھی کرتے ہیں اس کی اپنی ایک ویلیو ہے پھر جب کمپیوٹر آیا تو مخصولی سوفٹ فیر مارکیٹ میں آگئے جیسے فوٹو شاپ اور آپ نے اس طرح کے بہت سارے سوفٹ فیر سنے بھی ہوں گے اور شاید یوز بھی کی ہوں تو اس کے بعد اب جب ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے تو اب ہم اس سیچ پہ ہیں کہ ہم نے وہ جو سارے آرٹ کی طریقہ کار تھے سب کمپیوٹر میں پیڈ کر دی ہیں اب کمپیوٹر اس قابل ہے کہ وہ خود سے آرٹ کو جنریٹ کر سکتا ہے لیکن اب آرٹسٹ کا کیا کام ہے اے آئی آرٹسٹ کیا کرتا ہے وہ اپنے مائنڈ میں جو بھی اس کا آئیڈیا ہے کریئیٹیو آئیڈیا اس نے وہ کمپیوٹر کو کنوے کرنا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں مجھے میرے مائنڈ میں یہ شیپ ہے آرٹ کی یہ تصویر ہے تو یہ اس کو کمپیوٹر کو پورا کنوے کرنا یہ آئی آرٹسٹ کا کام ہے اور اس جو کنوے کرنے کے پروسیجر کو پرومپٹ انجینرنگ بولتے ہیں کہ پرومپٹ لکھنا اس طرح سے کہ آئی آئی سمجھ سکے کہ اس نے کیسے کام کر کے اور وہ جو آرٹسٹ کے مائنڈ میں جو کچھ ہے اس کو کریئیٹ کر کے دینا تو ہم اس کورس میں آپ کو پرومپٹ انجینرنگ پڑھائیں گے کہ آپ کیسے بہتر سے بہتر پرومپٹ لکھ کر آئی آئی سے بہتر سے بہتر ریزرٹ لے سکتے ہیں پرومپٹ لکھنے کے تین بنیادی جد ہوتے ہیں مثلاً آپ نے کوئی بھی تصویر بنانی ہے تو آپ نے اس میں جو چیز دکھانی ہے اس کا نام پھر اس چیز سے کیا ایکشن کرانا ہے وہ ایکشن اور اس چیز کی کیسی کس طرح کی رنگت کس طرح کی شکل کریکٹریسٹک ہونے چاہیے صفات ہونے چاہیے اس صفات یہ تین بنیادی الیمنٹ ہیں پرومپٹ کے مثلاً میرے ذہن میں ہے کہ نیلے رنگ کا کبوتر ہوا میں اڑتا ہوا اب اس میں تین چیزیں ہیں کبوتر ایک اسم ہو گیا نام ہو گیا کسی چیز کا اور نیلہ رنگ اس کی صفت ہو گئی اور اڑنا اس کا ایکشن ہو گیا تو یہ تین بنیادی الیمنٹ ہیں جو کہ ہم پرومپٹ میں دیکھ کوئی بھی ایمیج کریئیٹ کرتے ہیں ایمیج کریئیشن کے لیے بہت سارے ٹولز اویلیبل ہیں جن کو وقتن فوقتن ہم دیکھیں گے اور پرومپٹ کو بھی مزید ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے ابھی کے لیے ہم اپنے ایکسپیریمنٹ کے لیے آئیڈیو گرام کو یوز کریں گے آئیڈیو گرام ایک زبرز ٹول ہے آئیڈیو گرام اے آئی کے نام سے یہ نیا ٹول مارکیٹ میں آیا ہے اور ابھی یہ بلکل فری ہے اور سینئرز کیونکہ اسی پہ کام کر رہے ہیں تو ہم اسی سے ہی سٹارٹ لیں گے اس کو آپ موبائل سے بھی ایکسس کر سکتے ہیں براوزر میں ایڈیو گرام ڈاٹ اے آئی لکھیں گے تو یہ اپن ایمیل ایڈی سے آپ لاغ ان کر لیں گے یہ سامنے آپ کے یہ description یہ آپ پہ آپ نے اپنا prompt دینا ہوتا ہے یعنی وہ الفاظ دینے ہوتے ہیں جس سے آپ کوئی image create کرنا چاہتے ہیں نیچے یہ آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو تین figures لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں درمیان میں one over one ہے ایک سائٹ پہ ten over sixteen ہے دوسری سائٹ پہ sixteen over ten ہے یہ ratios کہلاتی ہیں expect ratios کہ آپ کا image بنے گا اس شکل میں ہو گا اس کی یہ dimension ہوں گی اگر ہم sixteen by ten select کرتے ہیں تو یہ wide screen type image ہوگا اگر ہم ten by sixteen select کرتے ہیں تو یہ جیسے mobile کی screen ہوتی ہے یہ اس طرح سے ہوگا اور اگر one over one کرتے ہیں تو یہ چوک اور image create ہوگا نیچے یہ style دیئے ہوئے ہیں ان کو ہم باری باری study کریں گے سب ہم دیکھیں گے ابھی میں اس ہی کو ہی لکھتا ہوں جو میں نے آپ سے بھی ذکر کیا blue bird flying in air یہ میں نے ایک سیمپل سا prompt لگ دیا ہے اس کے بعد یہ نیچے generate کا button ہے اس کو پیس کریں گے یہ generation شروع ہو گئی ہے یہ ہمیں اس سے مختلف چار ریزرٹ دے دی ہیں جس میں blue bird fly کر رہا ہے اب یہ basic prompt ہے جس میں یہ تین چیزیں جو basic element ہیں میں نے آپ کو discuss کی ہیں وہ تین وں اس میں cover ہو رہے ہیں یعنی blue اس کی صفت ہے bird اس کا نام ہے flying اس کی ایکشن ہے اس کو آپ نے اگر بڑا کرنا ہے تو یہ کسی image پر پریس کریں گے پل سکرین پہ آگیا اس کو download کرنا ہے یہ سائٹ پر download button دیا ہوا ہے اس کو press کریں گے image آپ کے system میں download ہو جائے گا اچھا یہ اگر آپ نیچے جائیں تو یہ لوگوں کے بنائے ہوئے مختلف images ہیں جو designs ہیں وہ دیئے ہوئے ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے تو آج ہم نے یہ آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم نے آج کے اس کورس کی ایک طرح سے outline بھی discuss کر لی اور basic prompt بھی دیکھ لیا اور پہلی جو ہماری tool ہے جسے ہم نے کام کرنا ہے اس کو بھی دیکھ لیا ہے اس کا مزید آئیڈیو گرام کا مزید detail lecture جس میں آپ اپنے نام کے different style بھی design کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو شیئر کر دوں گا وہ بھی آپ لیک جیجئے گا تو مزید آپ کو clear ہو جائے گا تو ہم prompt کو پھر نیکس لیکچر میں advance میں اس کے styles وغیرہ discuss کریں گے شکریہ